بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناجون غزہ مغربی کنارہ شام اردن ان علاقوں کی خبریں پیشی خدمت ہیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ غزہ پر شدید بمباری ہوئی ہے خان جونس کے علاقے میں وہ اسرائیلی فوجیوں کی بڑے پیمانے پر علاقت کا بدلہ دوسرے دن بھی جاری رہا پہلے دن بھی تقریباً دھائی سو افراز شہید ہوئے دوسرے دن بھی دو سو چالیس افراز شہید اور چار سو زخمی ہوئے اور خان جونس میں اتنی شدید بمباری کے باوجود جھڑپے جاری یہ تین بڑی جھڑپے ہوئی ہیں اور اسرائیل نے مغربی کنارے میں بھی قتل و غارت کا اعلان کر دیا ہے اور بہت خوفنا خبر ہے اور حماس نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور مصر کے مطالبے پر ہم غزہ نہیں چھوڑیں گے غزہ سے ہمارا نکل جانا ممکن ہی نہیں ہے اور پھر اسرائیل کی ایک بندرگاہ اشدود پر ایک حملہ ہوا ہے ڈرون حملہ اور عراقی تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے یہ واقعہ چار دن پہلے آیا لیکن یہ رپورٹ نہیں ہوا اور اب یہ عراقی تنظیم کی جاری کردہ ویڈیو کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ یہ ڈرون حملہ اس نے کیا ہے اور ابھی تک اسرائیلی ذرائے اس خبر کی تصدیق نہیں کر رہے لیکن عراقی تنظیم نے اس کی ویڈیو جاری کی جس میں ایک ڈرون کو اشدود کی بندرگاہ پر گرتے ہوئے دکھایا گیا اور اس کے بعد وہاں کسی مقام پر آگ بھی لگی ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور خبریں ہیں شام اور مصر کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہیں اردن کے حوالے سے بھی بڑی اہم ڈیولپنٹ ہے تو ساری فیرس یہ ہے کہ غزہ میں چار دن پہلے جو جھڑپے ہوئی تھی اس میں اسرائیل کے کافی فوجی مارے گئے تھے اور ایک ہی دن میں ان کا یہ بہت بڑا نقصان ہوا تھا جس کی تعداد انہوں نے اکیس بتائی تھی جبکہ وہاں تقریباً تقریباً سو کے قریب فوجی مرے اور زخمی بھی ہوئے اور اس کے بدلے میں انہوں نے پھر خانجورس کا جو واحد ہسپیٹال ہے اس پر بمباری کی اس کی ناکہ بندی کی اور محاضر کیمپوں پر بمباری کی بہت سارے لوگوں کو ایک خیمے میں زندہ بھی جلایا گیا اس کے اگلے دن پھر بمباری کی جس میں مزید دو سو چالیس غزہ کے لوگ شہید ہوئے لیکن ان شہادتوں کے باوجود اور اس بڑے پیمانے پر تباہی کی باوجود غزہ میں خانجورس کے علاقے میں اور ارد گرد کے علاقے میں ہماس کے لوگوں نے گوریلوں نے تین مقامات پر اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا کافلوں کو نشانہ بنایا ان میں اطلاعات یہ ہیں کہ ان تین جھڑپوں میں بیس کے قریب اسرائیلی فوجی مارے گئے اور یہ جھڑپے نہیں تھیں بلکہ یہ گھات لگا کر کیے گئے حملے تھے بیس کے قریب اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے زخمی ہوئے اور ان کے کئی ٹینک اور بکتربند گاڑیاں اور کرینیں یہ تباہ ہوئی ہیں اسرائیل کو جہاں ایک مرتبہ پھر خاص سے بڑے نقصان کا سامنا ہے اور اسرائیل کے پارلیمنٹ کے اندر بھی اس پر اب آواز بلند کی جاری ہے اسرائیل کے اندر ایک طبقہ اچھا جہاں میں یہ واضح کر دوں کہ یہ جو جنگ کا مخالف یہودی طبقہ ہے یہ اکثریت میں نہیں ہے پہلے یہی خیال تھا کہ شاید اسرائیلی عوام کی اکثریت غزہ جنگ کی مخالف ہے لیکن اب جو وہاں سے رپورٹیں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اکثریت جو ہے وہ نیتن جہو کے خلاف ہے لیکن وہ غزہ جنگ اس وجہ سے خلاف نہیں ہے کہ وہ غزہ میں جنگ کیوں کر رہا ہے بلکہ وہ اس لیے خلاف ہے کہ وہ غزہ کی جنگ اس سے ٹیکل نہیں ہو رہی اور وہ صحیح طریقے سے اس نے اس معاملے وہ نہیں سنبھالا اور جو لوگ اس جنگ ہی کے خلاف ہیں جو غزہ کے لوگوں کے حق میں ہیں ان جہودیوں کی تعداد تھوڑی ہے اگرچہ ہیں وہ بھی لاکھوں میں لیکن وہ اکثریت میں نہیں ہیں ناظرین اسی دران برطانیہ سے خبر آئی کہ وہاں حکمران لیبر پارٹی کے ایک اہم رکن امار انبر نے استیفہ دے دیا ازلاس کے دران روتے ہوئے اور اس نے بتایا کہ کس طرح غزہ میں نسل کشی کی جا رہی ہے نسل پرستی کی جا رہی ہے اور اتنا بڑا قتل عام ہو رہا ہے اور اس قتل عام میں ہماری پارٹی جو حکمران پارٹی اس وقت وہ شریک ہے اور لیبر پارٹی آپ جانتے ہیں کہ اس وقت وہ بی جے پی کی ایک زیلی شاخ بن کر رہے گی یہ جب سے یہ بی جے پی نجاد شخص برطانیہ کا وزیر آزم انتخب ہوئے تو اس کی روتی ہوئی تقریر برطانیہ میں بہت وائرل ہو رہی ہے بلکہ پوری دنیا میں وائرل ہو رہی ہے as i came home yesterday my five year old daughter who was watching the news the previous night with me saw images of what was going on in gaza she said to me dad what are you doing about the videos you was watching that absolutely broke me so today with a heavy heart میں اسے طرح کمال متحدث ، مجھے اplicity ڈالے ایدارا اکر طریقا في مجھے تقسی سے ڈالے ایuru گیا ٹھیک ہے لبربی سانتا ہوتا واصلات امت breathtaking تقرد ڈالے والنے اگر مجھے باباری مجھے بھی مجھے تقسی سے دیکھنے ادارہ اپنے 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 اڈالے ازیں اور اسرائیل نے مغربی کنارے میں بھی غزہ جیسا قتل ایام کرنے کا فیصلہ کر لیا بلکہ اس کا اعلان کر دیا ہے اعلان اس نے یہ کیا ہے کہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں کو اور ان کی جو چوکیداری کمیٹی آئیں ان کو وہ ٹینک شکن میزائل دے گا اب مغربی کنارے میں تو کوئی ٹینک ہے ہی نہیں بلکہ ہماس والوں کے پاس تو غزہ میں بھی کوئی ٹینک نہیں ہے تو یہ ٹینک شکن میزائل کیوں دیے جا رہے ہیں سیدھی سی بات ہے کہ یہ ٹینک شکن میزائل بلڈنگوں کو گرانے میں استعمال کیے جائیں گے ایک گولہ جو اتنے مضبوط ٹینک کو پھار سکتا ہے وہ جب کسی بلڈنگ پر لگے گا تو ہٹ کرے گا تو وہ بلڈنگ گر جائے گی اور اس مقصد کے لیے انہوں نے سیٹلرز کو اصلہ دینے کا اعلان کیا ہے جس پر امریکہ کی طرف سے تشویش بھی سامنے آئی ہے لیکن ظاہر ہے امریکہ کی تشویش صرف ایک رسوی کاروائی ہوتی ہے اسرائیل کو گویا کہ انہوں نے کھل کھیلنے کی اجازت دے دی ہے کہ مغربی کنارے کا باقی ماندہ رقبہ بھی تم قبضے میں کر لو اور فلسطینیوں کو وہاں سے بھی نکال دو بیس لاکھ افراد مغربی کنارے میں آباد ہیں یعنی لگ بگ اتنے ہی جتنے کے غزہ میں ہیں لیکن غزہ میں تمام پٹی جو چھوٹی سی پٹی ہے لیکن وہ تمام کی تمام پٹی جو ہے اس پر فلسطینی آباد تھے اب تو کھنڈر ہیں اب تو وہاں صرف مہاجر کیمپ ہیں لیکن مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی قصب شہر بہت سارے اہم مقامات موجود ہیں اور ان پر ان کی جو مضافات کے علاقے ہیں وہ جہودیوں نے تقریباً تمام کی تمام ہتھیالی ہیں اور اب ان کی نظر اندرونے شہر کے علاقے پر ہے وہاں وہ مکان گرا کر نہیں اپنی آباد کری کریں گے اور نیتن جاہو کو یعنی گویا کہ ایک مرتبہ پھر دنیا نے یہ لائسنس دے دیا ہے کہ وہ مغربی کنارے میں بھی قتل ایام کرے اور اس سارے قتل ایام میں دو ریاستی حل کا جو فارمولہ ہے وہ ہمیں صرف امریکہ برطانیہ اور فرانس کے لیڈروں کے بیانات میں نظر آتا ہے املن اس کو فنا کر کے رکھ دیا گیا ہے اچھا امریکہ اور مصر جو جنگ بندی کی تجویز لے کر ہماس کے پاس گئے ہیں ان کے علچی مسلسل ملاقاتیں کر رہے ہیں ان میں جیسے کہ پہلے بھی ہم جانتے ہیں کہ ایک سارے فیرس مطالبہ اس کا یہ تھا کہ ہماس کی قیادت غزہ سے نکل جائے تو جواب میں اسرائیلی فوج بھی غزہ سے نکل آئے گی اور غزہ کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا حال پر کیا چھوڑنا ہے اسرائیل نے تو یہ ایران کیا ہے کہ جب ہم غزہ چھوڑیں گے تو اس کے گردے کے بفر زون بنائیں گے اور اس میں پھر اپنی مرضی کی حکومت لائیں گے تو ہماس کے ترجمان نے یہ محمد حضال نے صاف انکار کیا اور کہا ہے کہ ہماری قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ غزہ کسی صورت ہم نہیں چھوڑیں گے اور اس کو آپ خارج زمکان سمجھئے کہ ہم غزہ کو کبھی چھوڑنے کا سوچ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ فیلحال سٹیل میٹ جاری رہے گا لیکن بعض لوگوں کو توقع ہے کہ امریکی دباؤ اور اسرائیل کے اندر جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے ممکن ہے کہ نیتن جاہو مارش کے آتے آتے یعنی ایک مہینے کے بعد وہ جنگ بندی پر تیار ہو جائے یہ اسرائیل کے اندر کی انٹیلیجنس کی اطلاعات ہیں جو امریکہ کی وساطت سے میڈیا کے حلقوں میں پہنچی ہیں کہ مارش میں اسرائیل جنگ بندی کر دے گا یعنی کہ گویا کہ ابھی تیس بلکہ پینتیس دن باقی ہیں غزہ کے قتل عام ختم ہونے میں اور ان پینتیس دنوں میں مزید کتنے ہزار فلسطینی شہید کیے جائیں گے یہ ہمیں نہیں پتا ہے ناظرین غزہ کی صورتحال سے فائدہ اٹھا کر شام نے اپنے شہریوں پر بمباری کی سلسلے تیز کر دی ہیں لیکن اس میں ایک دلچسپ خبر یہ سامنے آئی ہے امریکہ کا ایک بیان آیا کہ اگرچہ شامی مزاہمتکار وہ جو شامی حکومت کے خلاف جنگ آزمہ ہیں انہوں نے امریکی اڈوں پر شام میں امریکی اڈوں پر حملے کیے شام کے دو تین علاقوں پر خاص طرح پر جو علاقہ عراق کی سرد سے ملتا ہے اس کے آس پاس امریکہ کا ایک علاقہ ہے غیر فوجی اس کو ممنوع علاقہ اسے کہلے کہ وہاں کوئی آدمی داخل نہیں ہو سکتا اور اس علاقے میں امریکہ کی مشینری اصلہ ہتھیار اور نو سو فوجی موجود ہیں اچھا اس کے بارے میں یہ خبر آئی تھی کہ شاید امریکہ شام کو چھوڑنے پر غور کر رہا ہے لیکن امریکہ نے اب ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ وہ شام سے نہیں نکلے گا اچھا جہاں بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ شام میں امریکی فوج کیا کر رہی ہے شام میں امریکی فوج نوسیاری فوج ہزباللہ اور ایرانی فوج کی اتحادی ہے پانچ رکنی اتحاد ہے روس، امریکہ، ایران، ہزباللہ اور نوسیاری فوج یہ پانچ رکنی اتحاد کا حصہ ہے امریکی فوج اور یہ نوسو فوجی جو ہیں ان میں لڑاک کے فوجی کم ہیں زیادہ مشہیر ہیں جو نوسیاری حکومت کو شامی مضاحمت کاروں سے جنگ کرنے میں نہ صرف مدد دیتے ہیں بلکہ انہیں رہنمائی فرام کرتے ہیں ٹیکنیکل مشورے دیتے ہیں اور نقشے بنا کر دیتے ہیں کہ آپ نے شامی مضاحمت کاروں کا کس طرح سوایا کرنا ہے اور یہ جو اتحاد ہے اس اتحاد میں سعودی عرب اور مصر بھی شامل ہے بڑے عجیب و غریب طریقے سے سعودی عرب مصر کی فنڈنگ کرتا ہے مصر اس فنڈنگ سے ہتھیار بم اور مزائل بھاری مقدار میں شامی حکومت کو دیتا ہے آپ اس وقت عالمی صورتحال دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گیا کہ شام مصر ایران کا مخالف ہے سعودی عرب ایران کا مخالف ہے لیکن شام کے محاذ پر یہ سب اکٹھے ہیں سعودی فنڈنگ اور مصر کے ہتھیار اور مزائل اور نسیری فوج کی ایرانی فوج کی فضائیہ بمباری کن پر شامی شہریوں پر اور عدلیب سے لے کر درہ تک مسلسل بمباریاں جاری ہیں اور ان کی خبر میڈیا پر فلیش نہیں ہوتی بہت اگر آپ سرچ کریں گے تو ظاہر اس وقت نیٹ پر جو انگریزی خبارات آتے ہیں وہ سب چندہ مانگتے ہیں پہلے کی طرح فری ان پر ایکسیس نہیں ہو سکتی تو پہلے آپ چندہ بھریں سبسکریپشن لیں پھر ان کی اخبارات کی ایک ایک سفر کو ٹوٹو لیں تو پھر کہیں جا کر آپ کو شام کی خبر ملتی ہے کہ شام کے کس شہر پر بمباری ہوئی کس شہر پر اٹیک ہوا کس شہر پر جھڑپ ہوئی بہرحال جھڑپیں جاری ہیں اور ان میں زیادہ تر جو مرتے ہیں وہ حضب اللہ کے فوجی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے جرنیل مشاورت کرتے ہیں اور لراکہ فورسز جو ہیں وہ ان کی لئے نفری حضب اللہ فرام کرتی ہے یہ ہے وہاں شام کی صورتحال اب اس میں ایک اور دلچسپ معاملہ شامل ہوا ہے کہ حضب اللہ نے اس ساری غزہ کی صورتحال کا فائدہ اٹھا کر اپنی منشاہ سبگلنگ کا جو ڈٹ ورک ہے اس کا دائرہ وسیع کر دیا ہے اور اردن میں اس کے سمگلر بڑے پیمانے پر داخل ہوتے ہیں جن کو اردنی حکومت روکتی ہے دو روز پہلے اردنی فضائیہ نے حضب اللہ کے ایک کافلے پر حملہ کیا شام کے اندر شام کی حدود کے اندر جو اردن میں داخل ہونے کی تیاری کر رہا تھا اس بمباری کی یتیجے میں حضب اللہ کے چھے ڈرگ سمگلر اور نو عام شہری مارے گئے ظاہر ہے وہ نظیقی مکانات بھی اردنی فضائیہ کی زد میں آ گئے اچھا اب یہاں ٹریجنی یہ ہے کہ اردنی فضائیہ شام میں بمباری کر سکتی ہے لیکن اسرائیل پر بمباری نہیں کر سکتی کوئی بھی اسلامی ملک اسرائیل پر بمباری نہیں کر سکتا اور دوسری طرف جو شام ہے تو وہ اس موقع کو کیونکہ حضب اللہ کا جو منافع ہے وہ ایک تو لبنان کے اندر ایکسٹارشن وغیرہ لیتے ہیں اغواب رہتاوان اس طرح کے وارداتیں کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے ان سے بہت زیادہ پیسہ نہیں آتا ان کو بہت زیادہ پیسہ چاہیے جس کے لیے یہ ڈرگ سمگل کرتے ہیں حضب اللہ کا یہ ڈرگ کا جو نیٹورک ہے یہ ترکی شاہم عراق اور اردن تک پھیلا ہوا ہے تو اردن کی حکومت جو ہے وہ اب اس پر نراز ہے اور اس نے یہ حملہ کر کے ان کا حضب اللہ کو خاصا شدید نقصان پہچایا ہے اور اس میں عام شہری بھی ماریں گے جس پر شام کی حکومت نے کل احتجاج کیا اور کہا کہ یہ اردن کا رویہ غلط ہے افسوسناک ہے لیکن اس نے ورنہ کا لفظ استعمال نہیں کیا جس طرح کے ممالک اس طرح کے موقعوں پر استعمال کرتے ہیں کہ اگر آئندہ حملہ ہوا تو ہم سخت جوابی کاروئی کریں گے ایسا کوئی فکرہ شام کے بیان میں موجود نہیں ہے صرف احتجاج اور مزمت اور اظہار افسوس کیا گیا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سمجھ بھی نہیں آرہا کہ اردنی فضائیہ کیوں شام پر بمباری کر رہی ہے اس سے پچھلے ہفتے بھی اردن کی فضائیہ نے شام کے کافر پر بمباری کی تھی اس میں بھی کچھ لوگ مارے گئے تھے ناظرین وہ اشدود کی میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ کل سے خبر کافی پھیلی ہوئی ہے کہ اسرائیل کی بندرگاہ جو غزہ کی پٹی اور تل عبیب کے تقریباً برکل درمیان میں ایک چھوٹی سی بندرگاہ ہے کوئی بہت بڑی بندرگاہ نہیں بہت بڑی بندرگاہ تو وہ جعفہ کی ہے تو اس پر عراقی مجاہدین نے حملے کی ہے اور بڑی تباہی ہوئی ہے تو تباہی تو خیر وہاں نہیں ہوئی لیکن ڈرون تجارہ وہاں گرا ہے عراقی تنظیم ہے جس کا نام ہے اسلامی مضاہمت جس نے عراق میں امریکہ کے اڈوں پر بھی کئی حملے کی ہیں ڈرون حملے اور راکٹ حملے کی ہیں تو اس تنظیم نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے کہ یہ ڈرون ہم نے گرایا تھا اس نے ویڈیو جاری کی ہے لیکن ابھی تک یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ ویڈیو واقعی اشدود کی بنترگاہ کی ہے یا کہاں کی ہے کیونکہ فلسطین کے ذرائع ترکی کے ذرائع اور اسرائیل کے ذرائع ان تینوں ذرائع سے اس اشدود پر حملے کی کوئی خبر نہیں ہے اور یہ ڈرون گرا ہے اور اس کے بعد ظاہر ہے اگر وہاں اشدود میں یہ ڈرون گرا ہے تو اس نے کچھ نہ کچھ نقصان بھی پچایا ہوگا اور ابھی یہ بھی واضح نہیں ہے کہ عراقی تنظیم نے اسلامی مضاہمتیں یہ ڈرون تیارہ کہاں سے روانہ کیا اس لیے کہ عراق سے کوئی تیارہ اڑ کر اسرائیل کی بندرگاہ اشدود تک نہیں پہنچ سکتا نہ ہی شام سے پہنچ سکتا ہے کیونکہ اشدود کی بندرگاہ بہرہ روم کے مساحل پر ہے اس کو اسرائیل عبور کرنا پڑے گا اور اسرائیل کو ڈرون تیارہ اتنے فاصلے تک عبور نہیں کر سکتا اسرائیل والے اس سے رستے میں گرا دیتے ہیں اتنے تیز رفتار صرف راکٹ ہوتے ہیں جو اسرائیل کو آر پار گزر جائیں اور آئرن ڈوم سے بچ جائیں بہرحال یہ ایک دن میں پردہ چل جائے گا کہ وہاں کچھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا اچھا اس کے علاوہ شام کے اندر ہومس کے نزیق ایک قصبے میں ایرانی ملیشیا پاسدارہ نے انقلاب کا ایک ہیڈکوارٹر تھا علاقہ ہیڈکوارٹر اس پر بمباری ہوئی ہے اور ابھی تک دونوں طرف سے یعنی اسرائیل کی طرف سے بھی اعلان نہیں آیا کہ یہ حملہ کس نے کیا ہے لیکن بمباری کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسرائیل نہیں کی ہوگی اس کے نقصانات کی تفصیل نہیں آئی اچھا ادھر بہرہ اہمر میں ہوسیوں نے کل تین امریکی جہازوں پر بلشتک میزائل دا گئے چار میزائل دا گئے تین میزائل رستے ہی میں گر گئے جہازوں سے کچھ فاصلے پر لیکن جو باقی دو میزائل تھے وہ امریکی ڈرون تیاروں نے رستے میں تباہ کر دیا اور وہ جہاز ہٹ ہونے سے بچ گئے لیکن اس سے پھر ایک خوف و راز پھیل گیا کہ دو امریکی جہازوں کے اس قدر نزدیک ایک دو کلومیٹر کے فاصلے پر وہ گرے ہیں جس کے بعد ان جہازوں ان میں سے دو جہازوں کو واپس موڑ دیا گیا اور ایک جہاز جو تھا وہ اس کو پھر امریکہ نے اپنی نگرانی میں اس کو جانے کی اجازت دے دی یا اسے اپنی حفاظت میں روانہ کر دیا جہاز ہٹ نہیں ہوئے لیکن جو دو جہاز پیچھے چلے گئے اب وہ پیچھے ہی رکے ہوئے ہیں جب تک امریکہ کے طرف سے کلیرنس نہیں ملے گی رستے کہ وہ وہیں رکے رہیں گے گویا کہ جو بہرہ اہمر کے اندر ٹریفک رکی ہوئی ہے وہ بدستور رکی ہوئی ہے اور مزید رکی رہے گی اور اگر امریکہ نے ظاہر ہے وہ اس کاروے کے اگلے دن امریکہ کی طرف سے بمباری متوقع ہے اور بمباری اور ان کی راکٹ باری میزائل باری کا سلسلہ چلتا رہے گا تو مستقبل قریب میں بلکہ اگلے آنے والے کئی مہینوں تک بہرہ اہمر کی یہ رہ داری کھلنے کا امکان بہت ہی کم ہے جس کے وجہ سے عالمی تجارت متصر ہوگی اور تیل کی قیمتیں بھی بڑے گی خاص طور پر جورپ میں اس کا اثر زیادہ محسوس کیا جائے گا کیونکہ جورپ کا بہت زیادہ مغربی جورپ کا بہت زیادہ انحصار جو ہے وہ میڈلیز سے آنے والے تیل پر ہے ناظرین آپ پاکستان کی خبر سن لیجئے پی ٹی آئی سے ایک اور لیول پلینگ فیلڈ چھل لیا گیا جس کا پی ٹی آئی کو بہت ہی بڑا دھشکہ پہنچا ہے کیونکہ یہ اس کا بہت بڑا میدان تھا میدان کیا تھا یہ ٹک ٹاک جس کو اب پی ٹی آئی والے یوٹیوب اور فیس بک سے اور ٹویٹر سے بھی زیادہ استعمال کر رہے تھے اور اس پر بہت زیادہ ریلائی کر رہے تھے کیونکہ ٹویٹر پر پھر بھی کچھ نہ کچھ پابندیاں کسی کے احتجاز یا کسی کے توجہ دلانے پر وہ مباد ہٹا دیا جاتا تھا لیکن یہ ٹک ٹاک پر پھری ہینڈ تھا پی ٹی آئی کو تو اب کل ٹویٹر کی انتظامیہ نے ایک نئی پالیسی جاری کی ہے جس کا اطلاق پاکستان کے تمام ہینڈر پر ہوگا اور اس نے گویا کہ پی ٹی آئی کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے اور اس کے پالیسی حکمنامہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جھوٹی خبریں فیک خبریں جھوٹی تفسریں اشتیال انگیز بیانات نفرت پھلانے والے بیانات گالم گلوچ اور گمراکن تجزیے یہ ان تجزیوں کو ٹک ٹاک پر اپلوڈ ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی جو بھی اس کو اپلوڈ کرے گا وہ نہ صرف یہ ہے کہ فوراں ہی وہ مواد ہٹا دیا جائے گا بلکہ اس اکاؤنٹ ہولڈر کا اکاؤنٹ بھی ڈیلیٹ کر دیا جائے گا یعنی بلاک کر دیا جائے گا اور پھر یہ ہے کہ اب ٹک ٹاک پر لائیو سٹریمنگ کی اجازت نہیں ہوگی لائیو سٹریمنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ بات کہہ دی وہ چل گئی بعد میں بیشک وہ مواد وہاں سے ہٹا دیا جائے لیکن لوگوں کی ایک تعداد تک آپ نے جو کہنا چاہا وہ کہہ دیا وہ چل گیا تو اب وہ بھی نہیں چلے گا لائیو سٹریمنگ نہیں ہو سکے گی اور جو مواد یہ اچھا اب آپ دیکھئے پی ٹی آئے کے جتنا بھی مواد ہے سوشل میڈیا پر فیس بک ہو ٹوٹر ہو یوٹیوب ہو ٹک ٹاک ہو اس میں سوائے گالیوں کے سوائے اشتیال دلانے کے سوائے کردار کشی کے سوائے فیک نیوز کے اس طرح کی چیزوں کے علاوہ یعنی منفی چیزوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی پر سو بھی اور کل بھی انہوں نے ٹک ٹاک پر ایک ٹرینڈ آرمی چیف کے خلاف چلایا اور اس میں ننگی گندی گالیاں اور ایسی ایسی باتیں جن کا آپ تصور نہیں کر سکتے وہ چلائیں اس ٹرینڈ کو انہوں نے پھر پروموٹ کیا اور ان کا جو ایک جالی نیٹورک موجود ہے جو ویورشپ بھرانے میں مدد دیتا ہے مثلا ان کے ویوز آتے ہیں نا کسی کے دس لاکھ تو پتا چلتا ہے کہ وہ ان میں سے آدھے تو وہ کمپلٹرائز ٹھگی پر مشتمل ہوتے ہیں بہرحال وہ ٹرینڈ بھی انہوں نے خوب چلایا اس کو خوب پھیلایا اب وہ یہ سارا میدان پی ٹی آئے اسے چھن جائے گا کیونکہ پی ٹی آئے کے کسی بھی پروپگنڈا آوٹ لیٹ میں کوئی پازیٹیو بات تو ہوتی نہیں ہے پازیٹیو بات تو یہی ہے نا کہ ہم نے اپنے حکومت کے دور میں یہ کیا اور وہ کیا تو وہ تو کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے نہیں آج تک مجھے ان کی کسی بھی میڈیا آوٹ لیٹ پر ایسی کوئی چیز نظر آئی جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ ہم نے لوگوں کی ویل بینگ کے لیے یا ترقی کے لیے یا فائدے کے لیے کیا کام کیا اس میں سوائک گالیوں کیا اور کشنی ہوتا مریم نواز کو گندی گالیاں نواز شریف کو گندی گالیاں آرمی چیف کو گندی گالیاں چیف جسٹس کو گندی گالیاں فوج کو گالیاں فوج کے خلاف بغاوت والے پیغامات اب یہ سارے سب چیزوں پر انہوں نے گویا کہ لکیر پھیر دی ہے انہوں نے ٹک ٹاک والوں نے تو اطلاع یہ ہے کہ اب حکومت پاکستان کی درخواست پر یو ٹیوب بھی اس طرح کے مواد کو بلاک کر دیا کرے گی اگرچہ وہ اکاؤنٹ ہولڈر کا اکاؤنٹ پہلی تنبی پر تو بلاک نہیں کرے گی لیکن وہ مواد جو ہے وہ فوراں ہی ہٹا دیا جائے گا یا اسے ہولڈ کر لیا جائے گا جو یو ٹیوب کا دستور ہے کہ وہ تھم نیل تو موجود رہتا ہے لیکن جب اس کو کھولتے ہیں تو پھر وہ میسج آتا ہے کہ یہ نہیں کھل سکتے تو یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑے صدمی کے بات ہے تو ناظرین اجازت دیجئے انشاءاللہ گلے بلاک میں پھر ملاقات ہوگی تبتے کے لیے خود آفیس